بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر جیسے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھا خیر جیسے ہوں اچھا جی آج کا ہم ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح کے تائم سے آج میں آگی تھی کچن میں نے سوچا آج میں ولوگنگ کرتی ہوں پورے دن کی کہ میں اپنی روٹین کیسے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ظاہر سے بات ہے کہ ابھی میرے سیکنڈ ولوگ ہے تو مجھے سب چیزوں کے ساتھ یوسٹو ہونے میں ٹائم لگے گا اور بہت بہت واقع بہت مشکل ہے ولوگنگ کرنا اور خاص کر کچن کے ساتھ ارینج کرنا ساری چیزیں گھر کی اس کے ساتھ چھوٹی بچی کو دیکھنا واقع بہت مشکل ہے یہ مجھے بہت اچھے سے انداز ہو گیا دوسرے ہی ولوگ میں کہ یہ واقع کتنی محنت ہوتی ہے ذرا ہم چھوٹی سی ایک ویڈیو بناتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے یہ واقعی ایک ولوگر ہی سمجھ سکتا ہے جب کوئی ولوگ کرتا ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور کمنٹ کریں مجھے ضرور بتائیں میرے ولوگ میں کیا کمی ہیں اور کیا مجھے کرنا چاہیے کیا اپنی چیز ولوگ میں ایڈیشن ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کو دیکھنے میں مزہ آئے اور مجھے بنانے میں بھی ساتھ ساتھ میرا ناشتہ دیار ہو رہا تھا آپ لوگ جب تک میرے ولوگ کو لائک کریں کمنٹ کریں اور پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر میرے نئے ولوگ کو آپ لوگ دیکھ سکیں اور مجھے بھی اچھا لگے گا جب آپ لوگ میری محنت کو اس طرح سراہیں گے جب تک پھر میرا ناشتہ بن رہا ہے میں نے بریٹ جو ہے وہ سیک رہی ہو اور اس کے علاوہ امی کی روٹی بنائی ہے اس کے ساتھ آملیٹ بنے گا آج ہزبنڈ نے جو ہے وہ چھٹی کری ہے تو بس مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ میں جو ہے ایک ساتھ ناشتے سے فارغ ہو جاتی ہوں یہاں میں سینڈوچ بناری ہوں سینڈوچ بہت اچھا لائٹ سا اور بہت ہیلدی سا سینڈوچ ہوتا ہے کیونکہ یہ بوائل ایک کے ساتھ بنتا ہے تو جو ہے کیا نامیں ہیوی نہیں ہوتا آملیٹ کی طرح لیکن یہ کہ اس میں مائنویز ڈلتی ہے تو بیلنس تو ہوئی جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس میں صرف سیمپل سا یہ مائنویز ڈال کے کیچپ ڈال کے اور تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال کے میں نے اس کو آگے پیچھے بٹر لگا کے اس کو ٹوست کر لیا تھا تو بہت اچھا یمی سا اور بہت ہیلدی سا بریک فاسٹ بنتا ہے یہ کہ آپ کو آپ چائے پیئیں ساتھ میں اور یہ آدھا ہی کافی رہتا ہے شام تک بھوکنے لگتی اس کے بعد ساتھ میں میں نے امی کے لئے جو ہے انڈر بوائل کر دیا تھا اور بس ہم ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ انجوائی کر رہے ہیں بس ناشتہ کرتے کرتے جو ہے ابھی میں آج ہوں گی سارے کام کر کے پھر گھر کی کلیننگ کر کے سب سمیٹ کے پھر میں آگے کچن میں یہ امی کو سکائی کا پانی دے رہی ہے ان کے ظاہرے ہڈیوں میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں تو وہ سکائی کرتی ہیں دن میں دوپیر میں دے دیتی ہوں رات میں آج بنا رہے ہیں ہم کھانے میں دال چامل حلو کیمہ دال میں نے چڑھا دی نمک میرا چلدی ڈال کے میں وہ انہیں ڈالتی ٹیمارٹر وغیرہ سمپل میں دال چامل چلا دی ساتھ میں میں حلو کیمہ بنانی ہوں رفلی میں نے پیاس چوب کری تھوڑی سی ہری مرچ میں ساتھ میں فرائے کروں گی زیرہ ڈال کے کیمہ کا اچھی طرح بھون لوں گی داکہ اس کا پانی خوش گو جائے جب پانی ایبزورپ ہو جائے گا تو لسن کی تال کے لسن کا پیسٹ اور اس کو میں بھول لوں گی ساتھ میں میں نمک میرا چلدی ڈال کے زیرہ اور دھنیا پاورڈر ڈال کے دھنیا پاورڈر نہیں کٹاوہ دھنیا ڈالتی ہوں میں دھنیا پاورڈر نہیں ہی دالتی کیمہ میں اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کیمہ گل رہا میں نے کہا چلو عمرود جو ہیں وہ رکھے ہوئے سارے ہو رہے ہیں دو دن کے عمرود اور کینوں کی چارٹ بنا کے رکھ دوں پھر ساتھ میں شام ہو گئی تھی چائے بنائی چائے بنائی تو لائٹ چلی گئی اور ہمارے ہزبند جو ہیں وہ چائے کا سمان لیا ہے ساتھ میں کھانے کے لیے اور لائٹ چلی گئی ویسے لائٹ جاتی نہیں ہے آج چلی گئی ہے کچھ لڑ رہا ہوگا منٹیننس کا کام اندھیرے میں میں نے ایک ہاتھ میں وہ ٹارچ پکڑی بھی اپنا موبائل اور ایک ہاتھ میں میں نے اتنی بڑی ٹرے پکڑی میں نے جلدی سے اپنے ہزبند کو پکڑا ہم ان کے پکڑے میرے ہاتھ سکے رہے ہیں ساتھ میں ہورینڈ میں ڈم کرنی ہے بیچاری یہ جو ہے بہت ڈڑ جاتی ہے جب لائٹ جاتی ہے نا تو پھر یہ کمرے سے بہان نہیں آتی اور چاہتی ہے بس میں گود میں لیے رہا ہوں پھر میں کچھن میں میں نے کہا کہ ماں میں دھم پے رک دوں میں نے ہر میرچے ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے دھم پے رکھا بہت مزے کا کیمہ بنا تھا اور جو ہے بس میں دال میں جو ہے بگاڑ لگا دوں گی زیرا رسن تھوڑی سی ہری میرچ اچھی لگتی ہے تلیوی آتی ہے تو سابت لال میرچ دال بھی بہت مزے کی بنی تھی بس دال چاول کیمہ میں ریڈی کر کے آئی تو ہورین یہاں پورا کمرہ پھیلا کے بیٹھی ہوئی تھی کھیل رہی تھی اکیل یہ تو ظاہرہ کھلونے ہیں تو ہیں وہ پہلے رہتے ہیں یہاں پہ میں اپنی پلیٹ سرف کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی دال چاول اور آلو کیمہ کی بہت مزے کا بہت اچھا لگتا ہے لائٹ لائٹ سا تھوڑا ہیوی بھی ہو جاتا ہے کیمہ کے ساتھ اس کے ساتھ میں اپنا ولوگ ختم کرتی ہوں میدھے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگلے ولوگ کے لئے اللہ حافظ